آج بھی اگر اس عالمی وبا کے بعد بھی تیرے دل میں اکڑ ہے نہ سمجھی ہے تو پھر تو اگلے دائرے کے لئے تیار رہے پھر وہ وقت ضرور آئے گا جو اپنی بہودہ گوئی میں اچھو القود کر رہے ہیں لوگوں کو آج بھی چین اور سکون نہیں ہے جس دن یہ دھکے دے دے کر آتشے جہنم کی طرف لائے جائیں گے آج کرونا کو دیکھ کر مان جاؤ اس بات کو کہ اللہ ہی مالکِ قُل پروردگارِ عالمِ اللہِ الٰہُ العالمین مابودِ برحاق ہے جو آج تک گمبتِ خزرہ کی حفاظت کر رہا ہے جو آج بھی قرآن کی حفاظت کر رہا ہے جو آج بھی دینِ اسلام کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے رب سے محبت کی تھی وہ آج بھی ان کے لنگر جاری کی ہوئے ہیں دوستو کوشش کرو کہ بدل ڈالو ایک بار حق پر اسراتِ مستقمیم پر چلنے کا مزہ چکھو ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے لگاؤ ایک بار یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کے دیکھ ایک بار یتیم کو سامنے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے نبالے اس کے موں میں ڈال کے دیکھ ایک بار اپنے حصے میں سے تھوڑا سا حصہ کسی یتیم اور فقیر کے گھر پہنچا کر دیکھ پھر تجھے کیسا سکون ملتا ہے پھر کس کس طریقے سے خدا کی رحمت کرم اور فضل تیرے شامل حال ہوتے ہیں ورنہ منتظر ہے یوم یدعون وہ دن الہ ناری جہنم ادعا جس دن تھکے دے دے کر یاش جہنم کی طرف لائے جائیں گے وَيْلُوِنْ جَوْمَا اِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اس دن بقواس کرنے والے جھٹلانے والے دینِ حق کو نقصان پہنچانے والے حق کو برا بھلا کہنے والے کفر کا ساتھ دینے والے یہ تماشاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اب وقت دور نہیں ہے دس بھی کا داگا ٹوٹ گیا ہے اب یہ دانیں تیرے پکڑ میں نہیں آئیں گے یہ تیرے پکڑتے پکڑتے تیرے ہاتھ سے نکل جائیں گے یہ دھاگا ہم نے دیکھ لیا یہ ٹوٹ چکا ہے اب اس تیزی کے ساتھ عذابِ الٰہی یہ مخلوق دیکھے گی کہ لوگ چکر کھا جائیں گے اور چکر کھا گئے ہیں سوچو ذرا یہ باتیں قرآن کی باتیں ہیں اس پر کوئی مو نہ بنائے سر جکا لو ہاتھ جوڑ لو اس مالی کے ملک مالی کے کل سے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے جس نے تجھے اپنی محبت کے لئے پیدا کیا تھا وہ سچا ہے وہ حق ہے وہ پاک ہے وہ کبریائی والا ہے وہ عظمتوں والا ہے وہ رفتوں والا ہے وہ بڑی پاکیزگی والا ہے جھوٹے ہم ہیں گناہگار ہم ہیں وعدے توڑنے والے ہم ہیں بدنصیب ہم ہیں نافرمان ہم ہیں کسور وار ہم ہیں خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سر راہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ پروردگار آج بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لے گا جو اپنے رخوں کو بدل ڈالیں گے اس کے علاوہ چاروں طرف سے گھیرہ پڑ چکا ہے تمہارے گھروں میں بٹاوے چھلاوے چڑے لیں پچھل پیریاں داخل ہو چکے ہیں اور اب دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جو ان کو ان سے تمہاری جانیں چھڑوا دے ہر بھٹکنے والے کو سزا مل کر رہے گی تو بتا دو کہ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اور تم کہاں بھاگ جاؤگے کہ بھاگ آج کہاں بھاگتا ہے کہاں پناہ پاؤگے میرے دوستوں ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز کو غرط کرنے لگ گئے ہم نے دیکھا کہ لوگ امانت کو ضائع کرنے لگ گئے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو حلال حرام کی تمیز مٹ گئی ذرا ذرا سی باتوں پر جھوٹ بولنے لگے اولادِ ماں باپ پر غموں غصہ کرنے لگے گناہ ایسا عام ہوا کہ نہ کوئی سمجھانے والا آیا نہ روکنے والا آیا امن ختم ہو جائے معمولی باتوں پر خوریزی کرنے لگیں اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں دین بیج کر دنیا کمانے لگیں یہ ساری علامتیں دی جو پوری ہو گئیں بہمی رشتے ناتے توڑنے لگیں امصاف کمزور پڑ جائے ظلم طلاق ناگہانی موت عام ہو جائے آپ نے دیکھا کہ مسجدیں پکی ہوں گے ایمان کچھے ہو گئے اور سب سے رزیل انسان قوم کا قائد بن بیٹھے بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں شراب نوشی عام ہو زناکاری عام ہو جائے عورتوں کی تعداد بڑھ جائے عوارہ اور بدکار عورتیں عام ہو جائیں آج کی عورت کا حال یہ ہے کہ وہ تو قرآن بھی اتنی نہ سمجھ ہو گئی کہ وہ قرآن بھی کیا سمجھائے گی اپنے بچے کو قرآن پڑا جا رہا ہے اور وہ عورت بات کرنے سے باز نہیں آتی عدب لحاظ دنیا سے رخصت ہو گیا عدب و عداب کے کہانی قصہ پاری نہ بن گئی ہر طرف بے عدبی بے راروی اللہ کی حکم ادولی نے گھیرہ ڈال لیا برہنہ لباس پہنے بزاروں میں نمود و نمیش اور دعوت گناہ دینے والی لڑکیاں عام ہو جائیں گی آج نہ باپ کو پرواہ نہ ماں کو پرواہ اور آج بھی ہم زور لگا رہے ہیں اس بات پر تھوڑا سا لحاظ ہونا چاہیے بزار بھرے پڑے ہیں مچھلی منڈیوں میں ہم دیکھتے ہیں سبزی کے منڈیوں میں دیکھتے ہیں وہاں ضرور دیکھنا چاہیے کچھ تھوڑا سا رحم ہونا چاہیے اس بات پر یہ لوگ اگر نہ رہے جو اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں تو پھر ایک کرونا نہیں آئے گا کرونے پہ کرونے آئیں گے اب یہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ختم ہو رہا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ